کانگریس مہا سچیف دگویجائی سنگھ نے آڈیو چیٹ ایپ کلب ہاؤس پر جمہو کسمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کو لے کر ایک بات کہی ان کا یہ آڈیو وائرل ہو رہا ہے ایک اور بی جے پیس آڈیو پر کانگریس سے سوال پوچھ رہی ہے دوسری اور اب جمہو کسمیر کے پورو مکہ منتری فاروق عبداللہ نے دگویجائی کے اس بیان کا سمرتن کیا ہے عبداللہ نے دگویجائی کے اس بیان کو لے کر ان کا دھنیاوات کیا ہے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی کو بھی اس پر سوچنا چاہیے دراصل دگویجائی سنگھ نے کلب ہاؤس پر چل رہی آڈیو چیٹنگ میں کہا کہ اگر کانگریس پارٹی ستہ میں آتی ہے تو وہ جب مکسمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے فیصلے پر دوبارہ وچار کرے گی دگویجائی کے اس بیان پر فاروق عبداللہ نے انڈیا ٹوڈے سے بات کی اور ان کا دھنیاوات کیا انہوں نے کہا ہم انہیں تین سو ستر ہٹانے پر بولنے کے لئے دھنیاوات دیتے ہیں بی جی پی کو بھی اس پر وچار کرنا چاہیے اٹل بی ہری واسپے نے انسانیت اور جمہوریت کا وعدہ کیا تھا لیکن دوزار انیس میں جو ہوا وہ جمہوریت نہیں تھی انہوں نے کہا ہم پاکستانی نہیں ہم بھارت یا ناغریک ہیں ہم بھارت میں ایک پارٹی ہیں ہم پر پاکستان کا لیبل مت لگائی انہوں نے کسمیری پنڈیتوں کو آرک چھنڈ دیا جانے پر کہا بھارت میں انیکتہ میں ہی ایکتہ ہے ہم سبھی دھرموں اور وچاروں کا سمان کرتے ہیں کیندر سرکار نے پانچ اگز دوزار انیس کو جمہوریت کو خاص درجہ دینے والے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیا تھا ساتھی جمہور کسمیر اور لڈہا کو دو الگ الگ کیندر ساسیت پردیس میں بانڈ دیا تھا روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کی نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں